اس پار گلیشر بہت بڑا ہے یہ دوسری سائٹ دیکھ سکتے ہیں آپ نران والی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ بہت سے دوستہ باب میسج کر کے پوچھ رہے تھے کہ وقار بھائی ہمیں بتائیں نران کا راستہ کب کھولے گا نران کے راستے میں کتنے دن لگ جائیں گے آیا مشیندری کون سے گلیشر پہ کام کر رہی ہے تو ان بھائیوں کے لیے میں آج مکمل ویڈیو لے کے آیا ہوں تفصیلات سے آپ کو اگاہ کریں گے ہمارے پیارے دو بھائی جو کے ٹیجر بھی ہیں سر ریاست اور سر شمسیر دیکھیں اس ویڈیو میں مکمل ریپورٹ یہ لمیپٹی کا گلیشر یہ نران والی سائیڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا گلیشر آیا ہے اس پار یہ مشینی لگی ہے یہ ایک سیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے پار پر چڑیا بیٹھی ہے ایسا لگ رہا ہے بہت بڑا گلیشر ہے مارے ساتھ آئیں ریاست صاحب کیسے ہیں چیک سے آپ سے آئے کیسا لگ رہا ہے بہت ہی ساتھ آئیں یہ پلان تھا کہ جائیں گے یہاں گیشر کر رہے مکمل یہاں یہاں ہو جائے ہیں بڑی مشکل سے آئیں دو تین کام کر رہے ہیں سوبر سے میں نہیں لگتا کہ ابھی اس لگری جائے گا یہ بہت بڑا ہے آپ کی بات ہوئی ہے اس سے بلکل وہ اس لگوں سے بڑا ہے اور آگے کیا بتا رہے ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں اس کے بہت چھوٹے گلیشیرے اس پر کم ٹائم لگے گا ہے یہ گلیشیرے پر کلیر ہو جاتا ہے کہ ایک ہفتہ کندر تو اگلے جو سارے گلیشیرے میں مکھر ہیں کہ ایک ہفتہ کندر پر کلیر ہو جائے گا ہم مگرہ سے 20 مہنے تک پر کلیر ہو جائے گا اچھا اس پر گلیشیرے بہت بڑا ہے یہ دوسری سائیڈ دیکھ سکتے ہیں آپ نران والی یہ ابھی ٹچ نہیں کیا اس کو اس سائیڈ پر یہاں تک لے کے آئے ہیں بہت بڑا گلیشیر ہے جی اب ہم جا رہے ہیں آگے دوسرا گلیشیر ہے کالی میٹی والا یہ دیکھیں یہ دوسرا گلیشیر ہے وہ سامنے مشین لگی ہوئی ہے اور اس سے یہ کچھ ازار فیٹ پر یہ پانچ میٹر کی دوری پر یہ دوسرا گلیشیر ہے اس سامنے کے نام کیا ہے سر یہ سامنے جو ہے پیمبل ہے اس کا پتہ نہیں کیا اس سائیڈ پر کیا نام ہے اس کا اگزیک مجھے بھی نہیں پتا یہ تقریبونیس پر بھی ہے آدھر دن تو لگے گا آدھر دن تو لگے گا یہ ایک سائیڈ سے تھوڑا کم نظر آ رہا تھا لیکن یہ آگے ہم آئے ہیں اس کو پر تو یہ اس لگتا ہے کہ یہ بھی کافی بڑا گلیشیر ہے یہ نیچے دیکھیں اس نے جب یہ آیا ہوا تھا تو یہ دریا کے بلکل دوسری سائیڈ پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ گلیشیر اس کو اچھا جی ہم اب تیسرے گلیشیر پہ پہنچ آئے ہیں کالی مٹی پہ جس کا ہم نے ذکر کیا تھا پہلی ویڈیو کے اندر کہ ہم آگے جا رہے ہیں تو کافی تھک بھی گئے ہیں کیونکہ پیدل یہاں تک چل کے آنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ ہم پہنچ آئے ہیں یہ کالی مٹی گلیشیر پہ یہ یہ تھوڑا چھوٹا ہے اس پہ تر ٹائم نہیں لگے گا یہ یہ بلکل بہت چھوٹا ہے اس پہ گھنڈا بھی نہیں لگے گا اچھا آگے بھی گلیشیر اگر اس طرح کی ہوئے تو جلدی نران تک گاڑی جلدی پہنچ جائے گی یہاں سے تقریبا نران تقریبا آٹھ ساتھ آٹھ کلی میٹر ہوگا آٹھ کلی میٹر ہوگا اتنا تقلی یہ گلیشیر کا بچہ ہے جی بلکل چھوٹا سا ہے اچھا جی ہم آپ یہاں پہ چوتھا گلیشیر ہے یہ جہاں پہ چھوٹا کٹا کے نام سے یہ مشہور ہے یہ گلیشیر یہ بلکل اس لمی پٹی گلیشیر کے بلکل برابر ہے اس سے بڑا بھی ہوگا ہے دیت میں تو یہ بہت زیادہ لمبہ ہے یہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر گر یہ کافی ہائٹ پہ ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی لمبائی بھی تو اس سے بہت زیادہ ہے تو دوستو آپ نے مکمل رپورٹ دیکھی لمی پٹی کے گلیشیر بھی کافی بڑا ہے پھر چٹا کٹا کے گلیشیر دیکھیں تو وہ بھی کافی بڑا ہے مزید نران تک بارہ سے پندنہ دن لگ جائیں گے آج تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھئے گا مجھے دعزت دیجئے اللہ نکبان